بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو میزوان شکیل حیدر ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور کئی اہم چلین خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کتنی کامیابی سے آگے جا رہا ہے پاکستان کے اندر نون لیگ کتنے خوف زدہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے بلاول بٹو زرداری کتنا پریشرائز ہو چکا ہے آسی ولی زرداری کتنا پریشرائز ہو چکا ہے نون لیگ کس طرح اکیلی ہوتی جا رہی ہے اور عمران خان کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ کس طرح کلیر ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان کو روکنے کے لیے تمام حد کنڈے ناکام ہونے کے بعد اب کس طرح بلاول بٹو زرداری اور نون لیگ عمران خان اور سکر کارکنان کو صدر پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور ان دھمکیوں کے جو جواب ہیں وہ پاکستان کے ندر پاکستان کے بیباگ صحافی مو توڑ دے رہے ہیں ایسے ج اب کچھ پاکستان کی عوام کے تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے پاکستان کے حالات پاکستان کی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے کیسا ہوگا تو بلاول بٹو زرداری کی دھمکی سے سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جس نے ایک بات کی اس نے ایک بیان دیا اور اس نے کہا کہ عارف علوی کے لیے آخری موقع ہے یعنی کہ وارننگ دیتے ہوئے آخری چانس ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی میں گڑ ب بگتنا پڑے گا اب ایک صدر ہو پاکستان کا ایک صدر ہے پاکستان کا سٹنگ صدر ہے اس کو جب ایک ایسا بندہ دھمکی دے رہا ہو کہ جس کی اپنی پارٹی انتہائی مشکل میں ہو جس کو اپنے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں وہ بندہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی کیا دے رہے ہیں کہ جی آپ کو بگتنا پڑے گا اگر آپ نے کوئی گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی جبکہ آس آج جو آسف علوی صاحب ہیں اب میں عارف علوی میں عارف علوی صاحب کے ب بارے میں بھی آپ کو بات بتاؤں گا مگر اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے اوپر موت اور جواب آیا ہے سابر شاکر کا وہ کیا ہے ذرا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سابر شاکر نے پھر ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کو دھمکیاں دینا انتہائی خطرناک ہے علوی صاحب انتہائی اپ رائٹ شخصیت ہیں وہ شریف ضرور ہیں بزدل نہیں اس سے پہلے بھی انہیں کئی بار دھمکانے کی کوشش کی گ جڑے رہے صدر علوی کو رفیق طارد ممنون حسین یا فضل الہی چودری نہ سمجھو بلکہ وہ ایک بڑی مضبوط شخصیت ہیں وہ خاموش تو ہیں مگر بہت بہاد ہونا ہے اور یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جس جواب کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری افواج پاکستان کو ہمارے اداروں کو ہماری قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ایک ایسا شخص جو تیرہ جماعتوں کی بننے والی سیاست کے اندر اگر اس کو ایک وفاقی اہدا ملا ہے اگر اس کو ایک وفاقی س چیٹ مل گئی ہے تو اس کے بعد اس کو کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے صدر کو دھمکیاں دے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو دھمکیاں دے پاکستان کے نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے کہ جس کے بعد اشتیال پیدا ہو جس کے بعد سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اب ثابت کر رہی ہیں کہ اب پاکستان پیوپلز پارٹی بھی پاکستان مسلم ریگ نون بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کے خلاف جتنی سازشے کر سکتے تھے وہ سب کر چکے ان میں ناکام ہوئے اب دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان دھمکیوں میں بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ عمران خان کی حفاظت بھی فرمائے گا اور عمران خان کو آنے والے الیکشن کے اندر بھرپور طریقے سے کامیابی بھی دلوائے گا اگر آپ بھی عمران خان کے لیے ہونے والی زعا کا حصہ بننا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں آم لکھنے کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ پیغام پاکستانیوں سمیت پوری دنیا تک جانا چاہیے یہ پیغام پاکستانیوں سمیت پورے عالم اسلام تک جانا چاہیے کہ اسلام کا ایک سچا لیڈر اسلام کا ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا کیندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام اس کے حوالے سے آواز اٹھائے وہ اپنے حق کے لیے پاکستان کے اندر سڑکوں پر نکلا ہ ہوا ہے پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے شانہ پشانہ کھڑی ہوئی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے کرپ مافیا کے خلاف وہ نعرے بازی کر رہی ہے اور اس شخص کو رکنے کے لیے اس شخص کی کوشنیوں کو ناکام بنانے کے لیے اس شخص کو ناکام و نا مراد کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری اب ایک اور پتہ کھیل رہا ہے اور وہ پتہ ہے آرنی چیف کی دائیناتی کے حوالے سے انتشار پیدا کرنا کیونکہ جب اس طرح کے بیانات دھمکی امیز بی عام بندے کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پیار سے بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا اگر آپ دھمکی دیں گے تو پھر اگلا دو دھمکیاں دے گا اور پھر اس کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے جو سیاستدان ہیں جو سب سے بڑے سیاستدان ہیں جو سب سے بڑی پارٹیاں ہیں وہ اس اہم ترین موقع کے اوپر جب ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے لگ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان میں سے ایک اپنی بالکل آخرت کی جانب چل رہا ہے اور دوسرا اپن اروج کی جانب چل رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پیوپلز پارٹی اپنے زوال کے اروج پر آن پہنچی ہے اور عمران خان اپنی کامیابی کے اروج کو چھونے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی اور وہ چیزیں جو ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ جو دھمکیاں دی ہیں عمران خان کو یا بلاول بھٹو زرداری کو یہ جو صابر شاکر صاحب نے جواب دیا ہے تو یہ جواب صرف صابر شاکر صاحب نے ہی نہیں دیا ہے بلکہ ٹویٹر کے اوپر ان کو بلاول بھٹو زرداری کو ایسے ایسے ٹھوک کے جواب دیے گئے ہیں ایسے ایسے سترے جواب دیے گئے ہیں کہ جو سترے جواب چاہید اس نے خود بھی نہیں سوچے ہوئے تھے اور اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگر وہ پاکستان کی سندر کو دھمکی دے گا وہ اگر پاکستان کے اندر حالات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا وہ اگر پاکستان کے ن آرمی چیف کے تائیناتی کے حوالے سے مترازع بھیان دینا شروع کر دے گا تو پھر اس کا ریاکشن کیسا ہوگا اور ریاکشن ویسا ہی آنا تھا جیسا پوری قوم کو پتا ہے جیسے پوری پاکستانی فوج کو پتا ہے کہ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور جب اس طرح کی یہ ٹویٹس بلاول بھٹو زرداری کرے گا پاکستان کے صدر کے بارے میں تو پھر اس کی کس نے بخشش کرنی ہے جا اس کو کس نے چ کرنا ہے کس نے اس کو فراموش کرنا ہے بلکہ اس کو پھر اسی کی زبان کے اندر جواب بھی دیا گیا ہے بلکہ اس کو پھر اسی کی زبان اس کی الفاظ کے اندر جواب بھی دیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر تم جو سیاست کر رہے ہو وہ تمہارے باپ سے تمہاری نانا سے تمہاری ماں سے تمہیں ملی ہے اور تم ان کے مرہونے منت آج سیاست کر رہے ہو جبکہ دوسری جانب جو عمران خان ہے اس کو اس کے باپ سے یہ سیاست نہیں ملی ہے اس کی ماں سے یہ سیاست نہیں م لیے اس نے خود محنت کی ہے عمران خان نے خود محنت کر کے پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا اس میں بواج کام ہے اب ہے پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو آپ کو اس چیز کے اوپر راضی کرتی ہے بات کہ آپ کو بھی بات کر دیں کہ آپ کے آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط رہا یا آپ کی سیاسی پارٹی ہے یا آپ کے نانا نے یا آپ کی ماں نے ایک سیاسی پارٹی چلائی ہوئی تھی تو یہ آج کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے بلکہ آج ویلیو یہ رکھتی ہے یہ بات ویلیو رکھتی ہے کہ پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے عمران خان کس طرح سوچ رہا ہے کس طرح چل رہا ہے پاکستان کے لیے کون فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے کون نقصان دے ہے اور ان سب چیزوں کے اندر میں نے پہلے بھی عمران خان کا کہا ہے تو عمران خان پاکستانی قوم کے لئے سب سے بڑا سہارا ہے اور اس کے بارے میں یا اس کے صدر کے بارے میں جب اس طرح کی بات کیٹ آتی ہے تو پھر یقینی طور پر پاکستانی قوم نبرداشت کرتی ہے اور نہ ہی اس کا پھر نرم یا حلکہ ریائکڈ دیتی ہے بلکہ بڑا سخت ریائکڈ دیتی ہے